بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس پی سی بی میں بہوچال بچ گیا کومی کرکی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی فارق کر دی گئی ہے چیف سیلیکٹر اور بالنگ کوچ پہلے ہی ستیفہ دے چکے ہیں نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان ایک دو روز میں متوقع ہے نیا چیف سیلیکٹر پاکستان کے سابق کرکیٹرز میں سے ہوگا ایسا ذرائع بتاتے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندے قادر خاجہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں قادر بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آج بے کچھ پاکستان جیسے ہی ورلڈ کپ سے باہر ہوا اس سے بہت پاکستان پرکیٹ ٹیم نے بھی اور پاکستان پرکیٹ بورڈ میں بھی حل چل مجھے تھی اور اس کے بعد پاکستان پرکیٹ ٹیم واپس آئی وقت واپس ہوں تھی اس کے بعد سے یہ تمام طرح چیزوں کا آگاز کر دیا گیا انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے جان پرکیٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو فارق کر دی ہے جبکہ عبوری چیز سیلیکٹر جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی زمام الحق کے بعد توصیف احمد وجہات اللہ واسطی سیلیکشن کمیٹی کے عراقیم میں شامل سے جس کے عراقیم میں شامل سے ان کو بھی جو ہے وہ فارق کر دیے گئے جبکہ نئی سیلیکشن کمیٹی کا ایک دو روز میں متوقع ہے اور پاکستان کے سابق سینئر فیسٹر جن کی آج ملاقات ہو رہی ہے جن میں بہاب ریاض، محمد افیر، یونس کان چہل تنگیر شامل ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے مزاریاں سونپی جانے کا امکان بھی ہے جس کے نئی سیلیکشن کمیٹی جو ہے دورا اسٹریلیا کے لیے کومیٹر آپ بھی کرے گی ذراہ میں یہ بتاتے ہیں جبکہ پی سیلیکشن کمیٹی نے ورلڈ کپ میں ناکست کارگردگی کے بعد ان زمام الحق کے بھی صیفہ منظور کیا ان زمام الحق کے خلاف انکوائری کا آزاد ہو چکا ہے جبکہ ان کی خلاف بھی جو سیکس فائنڈنگ کمیٹی ہے ان کا بھی آزاد کر دیا گیا ہے انہوں نے انویسکیشن شروع کر دیا ہے اس حوالے سے اب جو نئی سیلیکشن کمیٹی ہوگی وہ بیس نومبر سے چوبیس نومبر تک آہم بیٹھے کرے گی رابل پنڈی میں جہاں پر چار دن کا کیم بھی پاکستان ٹین کا لگایا گیا ہے وہاں سے دیمیسٹک کے آہم ترین جو پرسومرز ہیں ان کو بلایا گیا ہے مدوک کیا گیا ہے وہ بھی ہاں پر کیمپ کو جوائن کریں گے اس کے بعد کیس سیکسر اور سیلیکشن کمیٹی نئی جو سیلیکشن کمیٹی بنے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ کس نے آسٹریلیا تیس نومبر کو نوانا ہونا ٹھیک ہے قادر سات ریگا لیجنڈری کرکیٹر مشتاق احمد بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مشتاق بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ورلڈ کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کمیٹی کی جو سیلیکشن ہے اس پر سوال اٹھ جاتے ہیں یا پھر کمیٹی تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جو کرکٹ کھیلنے کا سٹائل اس میں ہم نے کبھی تبدیلی نہیں دیکھی ہے کیا کومنٹ کریں گے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم پینک پٹن دبا دیتے ہیں سم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہم کاسمیٹک سرزیری پہ چلے جاتے ہیں اور کاسمیٹک سرزیری زیادہ دیر تک پائدہ نہیں ہوتی اس کے کونسی کوئنسز بہت لمبے دیر تک ہمیں پھر بھل بکتنے پڑتے ہیں تو آئی تنک پینک پٹن نہیں دبانا چاہیے ٹائم لینا چاہیے سیچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون بندے ہیں کس کس بندے نے کیا کیا رول ادا کیا اس کے اوپر پورا تسلی سے بیٹھ کے ریویو کیا جائے لوگوں کی بات سنی جائے سپیشلی جو مینجمنٹ آئی ہے وہاں تھے ورلڈ کپ کھیل کے ان کے ایک ایک بندے کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے پھر جا کے جا کے اپنے ایکس کرکٹر سے بات کی جائے اور پھر ڈیسیجن کیا جائے اس میں تھوڑا سا جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جلدی کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آنے والے وقتوں میں پھر وہی وہی پہ کھڑے ہو جاتے ہم تو آئی ٹھنک جو وہی سچویشن ہو اس کے لیے پینک بٹن دبانانی چاہیے کہ یہ پینک بٹن دبانانے کی ویسے ہر چار سال بات جب ہم ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کرتے یا آگے نہیں جاتے تو پھر یہ پھر کیا ہوتا ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے گماپ رہا کے اس دفعہ میرا خال ٹائم لے کے ایسی سچویشن کرنی چاہیے کہ جس کے اوپر آپ دب گیانا سیلیکشن کمیٹی فارغ ہوگے لیکن اس کا مستقل حل کیا ہے کمیونکیشن رائٹ پیپل فر در رائٹ جوب کوئی راکٹ فائنسو ہے نہیں اگر آپ نے بندے رکھنے ہیں مطلب میں کہنا ہوں کہ ہم کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں از ایک پروفریشنل کھیلیں ہم وہاں پہ کاؤنٹی والے مجھے میرے دس لوگوں سے پتا کرتے ہیں کہ جی اس اوورسیز کو ہم نے اپنے سیزن کے لیے رکھنا ہے یہ کیسا بندہ ہے اس کی سیچویشن کیسی ہے اچھا پریئر ہے میچ جتائے گا مگر یہ کیا ہماری انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرے گا کیا یہ سیلپش ہے یہ کیا اپنا سوچتا ہے یہ سارے ایلیمنٹ دیکھ کے پھر آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کا پورا ڈیٹا نکالتے ہیں اس کو پورے اس کے انٹرویو انٹرویو سے پروسس کے اندر سے لے کے جاتے ہیں پھر وہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا چکر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اچھا ہے اس کا نام بڑا ہے ہو سکتا ہے اس کے سکل نیول وہ نہ ہو تو آئی تنگ یہ بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں بیسکس پہ رہ کے اگر آپ کو اس کو فالو کریں گے تو آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر لوگ ایسے ضرور ہیں جو چیزوں کو سی کر سکتے ہیں بٹ آزے سیڈ ونس اگین رائٹ پیپل فر ڈس لائٹ جوب سہی مشتاق بھائی اگر ہم بار بار سیلیکٹرز کو فارغ کرتے رہیں گے کہ کسی کو بلائیا پھر اسے نکال دیا پھر اسے اس کا استیفہ منظور کر لیے جو سابق کرکٹرز ہیں اب ان کا سٹے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر عوضہ کیسے لیں گے دیکھیں لوگ درتے مار اس لیے تو آتے نہیں ہیں وہ آتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنسسٹنسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس دفعہ تھوڑا ٹائم لینا چاہیے ہمارے پاس ایسے کرکٹرز ہیں ایکس کرکٹرز ہیں جو بہت اچھا سرب کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لے لیں آپ ایک مہینہ یہ اسٹریلیا کے سیریز کے لیے اس لیے آپ ابوری کہتے ہیں ابوری کوئی سیلیکشن کے بیٹی رکھے تو آپ سیلیکشن کر دیں مگر آنے والے وقتوں میں لمبی دیر تک لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ لمبی دیر تک سسٹم کو فالو اپ کر سکیں ٹھیک ہے مشتاق بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے